ایک میمن لڑکی کا نگاہ ہو رہا تھا نگاہ خواہ نے پوچھا تیسری اور آخری بار پوچھ رہا ہو کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا گھر والے پوچھنے لگے کیا کسی اور کو پسند کرتی ہو رشتے دار باتیں کرنے لگے کہ کسی لڑکے کا چکر لگتا ہے لڑکی نے گونگڑ اٹھایا یہاں وہاں دیکھا اور شرماتے ہوئے مو گم آیا اور مو سے کچھ دھوکا اور کامتے ہوتوں سے کہنے لگی قبول ہے قبول ہے قبول ہے مو میں گھٹکا تھا سر ہیلانا کافی نہیں تھا کیا آخر آپ لوگوں نے پھکوا کر ہی دم لیا ایک شخص بغیر دعوت کے ایک شادی میں مفتہ پھونڈنے پہنچ گیا کھانے کی ٹیبل کے پاس کھڑا تھا کہ لڑکی والوں کی طرف سے کسی نے پوچھا کس کی طرف سے ہو اسی وقت لڑکے والے بھی آگئے اور پوچھنے لگے کہ کس کی طرف سے ہو بندے نے کوئی جواب نہیں دیا اور چھپ چھاپ شادی کی تقریب میں آئے لوگوں کو گنتی کرنے لگا اور بولا مجھے مطالقہ تھانے سے بیجا گیا ہے کہ شادی میں کتنے لوگ آئے ہیں گنتی کر کے آؤ یہ سن کر لڑکے اور لڑکی والوں نے مل کر اس بندے کو خاص مہمان کی طرح کڑسی پر بٹھایا اور خوب خاطر توازے کی کھانا چلایا کولڈرنگ پلائی اور اس کی جیب میں بیس ہزار روپے کا نفافہ بھی رکھا اور ریکویسٹ کر کے بولے جناب پلیز آپ سمحال لینا ایک امریکن لڑکی پاکستان کی سیر کے لیے لہور آئی اور ایک ٹیلسی میں بیٹھ گئی ٹیکسی ڈرائور پتھان تھا لڑکی نے پتھان سے پوچھا یہ شاہی قلعہ کتنے دن میں تیار ہوا پتھان بولا ایک ماہ میں امریکن لڑکی بولی ایسا تو ہمارے ملک میں دو ہفتوں میں بن جاتا ہے پھر تھوڑا اور آگے جانے کے بعد امریکن لڑکی نے واپٹا ہاؤز دیکھا تو پھر پتھان سے پوچھا کہ اس وابڈا ہاؤز کی تعمیر پر کتنے دنوں میں مکمل ہوئی پتھان بولا صرف دو ہفتے میں امریکن لڑکی ہمارے ملک میں تو یہ تین دن میں تیار کرنیا جاتا ہے تھوڑا دوڑ جانے کے بعد امریکی لڑکی نے مینارے پاکستان دیکھا تو بولی اس کی تعمیر میں کتنا مقت لگا پتھان بولا پتہ نہیں ابھی ہم جب صبح یہاں سے گزرا جب تو یہ یہاں نہیں تھا لگتا ہے ابھی کچھ دیر پہلے ہی بنایا ہے خود پر سب سے زیادہ فخر تب محسوس ہوا جب امتیحان میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور پیچھے سے استاد نے کہا سیدھے بیٹو پیچھے والا دیکھ رہا ہے قسم سے سینہ چوڑا ہو گیا انسانوں کی ڈاکٹر ہوتے ہیں اور جانوروں کے بھی اگر سبزیوں اور پلوں کی ڈاکٹرز ہوتے تو شاید لنگڑا آم آج اپنے پیروں پہ چل رہا ہوتا بچوں کو نگل پر پکڑ کر کہا تم دولوں کا جواب ایک ہی ہے کہنے لگے میس تو سوال بھی تو ایک ہی تھا نا بیوی ایک ہزار روپے چاہیے شاپنگ پر جانا ہے شوہر تمہیں روپوں کی نہیں اکل کی ضرورت ہے بیوی اب تم سے وہی چیز مانگی جا سکتی ہے جو تمہارے پاس ہو کوسر تم ابھی زندہ ہو پروین گھبرا کر بولی کیوں کیا ہوا کوسر کل تمہاری امی میری امی سے کہہ رہی تھی بہن ذرا کینشی تو دینا پروین کا گلہ کاٹنا ہے لڑکی لڑکی یار میں اپنا پرس گھر بھول آئی ہوں مجھے ایک ہزار روپے چاہیے تھے لڑکا بولا دوست ہی دوست کی کام آتا ہے یہ لو چالیس روپے ڈکشا پکڑو اور پرس لے آؤ بیوی شادی کی سالگیرہ کے دن ہم ایک بکرہ زبا کریں گے شوہر کیوں غلطی تو میں نے کی تھی بکرے کا کیا گسور ایک شیخ اپنے ہاتھ پر بلیڈ سے کٹ مار رہا تھا بیوی کیا کر رہے ہو شیخ ڈیٹول کی بوتل ٹوٹ گئی ہے ایسے تھوڑی زیادہ ہونے دوں گا ڈاکٹر مریض سے کمال ہے آپ کی وزن میں حیرت انگیز کمی ہو گئی ہے کل تو 120 پونڈ تھا اور آج صرف 100 پونڈ ہے عورت نے کہا جی ہاں دراصل میں میک اپ کر کے نہیں آئی مریض کیا میرا آپریشن کامیاب رہے گا ڈاکٹر یہی دیکھنے کے لیے تو میں آپریشن کر رہا ہوں پہلا پاگل اپنی زندگی کا کوئی ناگاب نے فراموش واقعہ سناؤ دوسرا پاگل میں ایک بار درخ پر چڑ گیا اتر نہ سکا آخر تنگ آ کر گھر گیا اور سیڑھی لے آیا پھر جا کے اترا لڑکا میں تمہارے لیے آسمان سے تاڑے لڑکا میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں لڑکی تارے چھوڑو مجھے یوٹیلٹی اس ٹوڑ سے چینی تو لا دو لڑکا باجی میری نماز کا وقت ہو چکا ہے ایک پتان نے بیوی کی محبت میں نسوار چھوڑ دی بہت اچھا پھر کیا ہوا تین گھنڈے بعد دماغ خراب ہونے کی وجہ سے بیوی چھوڑ دی بیوی اگر میں مر گئی تو تم کتنے عرصے بعد دوسری شادی کروگے شوہر مہنگائی کا دور ہے لہٰذا کوشش تو یہی ہوگی کہ پل کے ساتھ ہی ولیمہ ایڈجسٹ شوہر اپنی بیوی سے تم جب اپنی امی کے گھر جاتی ہو تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے بیوی اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے میں جلدی آ جاؤں گی نا شوہر بس اسی بات کا ڈر لگا رہتا ہے شوہر مجھے نین نہیں آ رہی ہے بیوی اٹھ کے برطن اور کپڑے دو لو شوہر پگلی میں نین میں باتیں کر رہا ہوں پلیز سبسکرائب پاور چینل